فَمَنْ بَدْلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا فَإِنَّمَا عِسْمَهُ عَلَى النَّذِينَ يُبَدْلُونَهُ تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بری ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وَبَال اس کا بوجھ انہی پر آئے گا اب اگر کسی کو انجیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانبداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی راہ یہ ہوئی او اسمن یا گناہ اس نے کمایا ہے فَأَسْلَحَ بَعْنَهُمْ اور اب ان کے ماں بین صلح کرا دی وہ رسا کو جمع کیا کہ بھائی وراست تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کرنی جائے ان کے اتفاق سے فَلَا اس مَعْنَهُ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یقین اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے موسیقی